اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فور فور یو بائی فریال آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کھوئے کی ایک بہت ہی آسان ایس پی شیئر کروں گی جو آپ لوگ اپنی گھروں میں آسانی سے اور کم بجٹ میں بنا سکتے ہیں کیونکہ آج کل کھوئے بہت مہنگا ہوا ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹپ شیئر کروں گی تاکہ آپ کا گرجر کا حلوہ بہت شاندار اور بہت مزی کا بنے تاکہ کھانے والا آپ کی تریف کے بغیر رہنا سکے سب سے پہلے ایک پین میں دودھ ڈالیں گے یہ ایک کلو دودھ ہے اس کا فلیم نے آن کر لیا ہے اس کے ساتھ ہم چار کھانے کے چمچ خوش دودھ کے ڈالیں گے آپ کو اسا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ کوئی اس کی لنس نہ بنے اسے جیسے دودھ اُبھلنا شروع ہو جائے گا ہم اس کو اچھی طرح دوبارہ مکس کریں گے فلیم ہم نے میڈیم رکھنا ہے ایک طرح سے ہم نے دودھ کو اچھی طرح کھپانا ہے اس کے ساتھ تین سے چار کھانے کے چمچ ہم نے کھوپرے کا بھرادہ لے لینا ہے اور پھر ہم نے اس کے ساتھ تین سے چار علاچی لے کے کھول کے ڈال دینا ہے اس میں دو کھانے کے چمچ ڈالیں گے اگر آپ زیادہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اپنی مرضی ہے اس کے لنے ہم نے باداموں کو ڈال دینا ہے یہ میں نے موٹا موٹا کوٹ لیے اور اچھی طرح مکس کریں گے اب اس وقت ہم اس کو اچھی طرح پکاتے رہیں گے ساتھ ساتھ آپ اس کو مکس ضرور کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ کم بجھٹ میں بھی چیزیں گھر پہ آسانی سے اور ساتھ ترکی سے بنا سکیں اور کھانوں کو انجوائی کر سکیں آپ جیسے جیسے یہ پکنا شروع ہو جائے گا یہ ٹھک ہوگا اس ٹیچ پر آپ نے چمچ کو ساتھ ساتھ چلاتے جانا ہے اور اس کو نیچے لگنے نہیں دینا کیونکہ اگر یہ نیچے لگیا تو جل جائے گا سارے کھوئے کا ٹیسٹ پر خراب ہو جائے گا جو مزہ بھی نہیں دے گا اس لیے دیکھیں تک ہونا شروع ہو گیا مزید ہم نے کھانا کرنا ہے اس طرح ایک شیشے کا واؤل لیں گے اس کے اندر ہم نے گرجر کا حلبہ ڈال دینا ہے جو ٹپ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جو ہم نے کھوئے کا مکشر تیار کی ہے اس کو ہم نے لاس پی جب ہم گرجر کا حلبہ تیار کر لیتے ہیں اس کو ہم نے اس میں سے تھوڑا سا نکال کے اس میں مکس کر دیں دیکھیں کہ آپ کا گرجر کا حلبہ کتنا مزے کا بند ہے ہمیں ایک شیشے کا باؤل لیں گے اس میں گرجر کا حلبہ ہم نے ڈال کے سیٹ کرنے گرجر کے حلبے کی ریسپی آلڈی میری چینل پر ہے میں پھر بھی لنک آپ کو شیئر کر دوں گی اب ہم نے گرجر کے حلبے کو اچھی طرح ساری طرف پھیلا دیں اور پھر اس کے اوپر ہم نے جو کھویا تیار کیا تھا وہ ڈالیں گے میں آپ کو وہی طریقہ بتا رہی ہوں جس طرح حلبائی اپنے گرجر کے حلبے کو بناتے ہیں اور اس کو سرف کرتے ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کو بہت پسند دے گا ایمین کہ آپ کے گیسٹ کو بہت پسند آئے گا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان بچیوں کو جو نئی نئی ریسپی ٹرائے کرتی ہیں ہم اس کو اچھی طرح سیٹ کر دیں گے تو اس کے اوپر تھوڑی سے بادام دوبارہ ہم ڈالیں گے یہ صرف ٹریکوریشن کے لیے آپ لوگ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم اس کو سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طرح سیٹ ہو جائے اچھی طرح سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے پیس کریں گے کیونکہ یہ صحیح سیٹ نہیں ہوگا تو اس کے پیس بھی اچھی طرح نہیں ہوں گے اور لکھ بہت گندی ہو جائے گی کیونکہ دیکھنے سے ہی کھانے کا پتہ لگتا ہے اور کریونگ ہوتی ہے کہ یہ چیز ہمیں کھانی چاہیے نہیں اگر دیکھنے میں کھانا اچھا نہیں لگے گا تو پھر کھانے کا مزہ بھی نہیں آئے گا اس طرح کہ پھر ہم نے اس کے اور زیادہ سے پیس کر لیے ابھی ریڈی ہو شک ہے آپ اپنے گیسٹ کو سرف کر سکتے ہیں اگر میری ریسپی پسند آئی ہو شیئر لائک ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں شامل رکھے گا اور اس کے مطلق آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ